رانجا صاحب اب تین بڑی قومی سطح کی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ اور پی بلز پارٹی اب قومی سیاست کریں وہ سیاست مت کریں جس سے اس ملک کی بنیادیں کمزور ہو جائیں اب بڑی جماعتیں ہیں تینوں جماعتیں بڑی ہیں تحریک انصاف اس وقت قومی سطح کی جماعتیں یہ بنیاد قومی سطح کی جماعتیں ندین صاحب یہ بنیاد مضبوط ہو رہی ہے اگر پاکستان میں رول آف لاؤ کی بات کریں گے اب کوئی این آرہو تو مانگی نہیں رہا رول آف لاؤ کی بات ہے کہ رول آف لاؤ میں جو کانسٹیوشن میں رول ایڈنٹیفائے ہو گیا ہے چیزوں کا آپ اس فور کارنرز آف کانسٹیوشن کے بیچ میں رہتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے کہ نہیں صرف سوال یہ ہے کیا آپ پاکستان کو اس سوشل آرڈر کے بیچ میں لے کے چلے رکھیں گے جو انیسو تیہتر سے ماضی فورٹی سیون سے تیہتر کے بیچ میں جو سیاسی ایڈوینچر پاکستان نے کیے جو ان سے ریزلٹ نکالا اور پھر پورے پاکستان کی آئین ساز اسیمبلی بیٹھی اور انہوں نے مجموعہ نکالا پاکستان کی آئین کی شکل میں کہ یہ چیزیں یوں ہوگی یہ سی سی آئی بنے گی یہ قومی سلامتی کمیشن بنے گا یہ این ایف سی ہوگا یہ صوبوں کو ساتھ رکھنا ہے یہ چھوٹی جماعتوں کو رکھنا ہے دیکھیں ادارے ٹکرانے لگ جائے نا آپس میں تو پھر کوئی رٹن آرڈر کام نہیں کرتا بات سنیئے ادارے ٹکرانے لگیٰہے ہیں کیوں رہے ہیں کیوں کہ آپ اپنی ڈومین سے باہر جا رہے ہیں کون جارہے ہیں جو کونسٹویشن آف پاکستان میں دیکھیں دومین سے ہر کوئی جارہے ہیں جڈیشنی کو چیلنج ہو رہے ہیں سپریم کورڈ کو چیلنج ہو رہے ہیں سپریم کورڈ کو چیلنج آج ہی نہیں ہوا جب فردوس آشکوان کو جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کنٹیمٹ ہونی چاہیے اس کو انہوں نے بنا دیا پنجاب کا ابھی بنا دیا تو کیا یہ یہ سپریم کورٹ کو میسیج دی ہے اس حکومت نے تحریکی انصاف نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے دس ججوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ اور یہ امنے فردوس آشکوان کو آج بنا دیا اپنا سپوکس پرسن پنجاب